ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے قسم کا یہ چائنیز نمک آتا ہے جس کا نام غلباً آجین و موتو کر کے ہے تو وہ نمک کھانے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ شک شبہ اس کے حرام ہونے میں حلال ہونے میں تو اس کو کھا سکتے ہیں یہ استعمال اگر کسی چیز میں کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن کھانے کے تعلق سے ایک سب سے پیارا قائدہ جو میں نے پچھلی کئی ویڈیو کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ناجائز کہیں گے کہ جب اس کا ناجائز ہونا یقینی ہو کسی شرعی شہادت کے ساتھ ہو اور اگر محض شک شبہ اور سنی سنائی بات پہ ہو تو اس کو ناجائز جو ہے وہ نہیں کہیں گے اسی کا ایک قائدہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اشک و محبت مجدید دین و ملت حامی سنت ماہی بیدعت قاطع نجدیت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رزقہ محمد سنی حنفی قادری برکاتی فاضل بریلوی رد اللہ تبارک و تعالی اپنی مایاناز تصنیف العطایہ نبویہ فی فتاہ و رزویہ المعروف فتاہ و رزویہ شریف کے اندر ایک قائدہ بیان فرماتے ہیں شریعت متاہرہ کے اندر طہارت و حلت اصل ہے اور ان کا ثبوت خود حاصل اور اس کے حصبات کے لئے کسی شرعی ثبوت کی یعنی کسی دلیل کی حاجت نہیں اور رہا حرمت اور نجاست عارضی تو اس کے ثبوت کو دلیل خاص درکار ہے محض شکوک وغیرہ کرنے سے اس کا ثبوت یہ ناممکن ہے مطلب یہ کہ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی چیز اصل میں جو ہے وہ جائز ہی اور طہارت والی ہی ہوتی ہے جب تک اس کا نجائز ہونا یقینہ اور شریعت متاہرہ نے ہر چیز کی اشیاء کے اصل طہارت ہے والے قائدے کی بنیادور ہر چیز کی اصل کو طیب ہی رکھا ہے جب تک اس کا نجائز ہونا ثابت نہ ہو لہذا یہ ایک شریعت کی آسانی ہے اور کوئی بھی چیز اسی طرح علم فقہ بھی ایک مشہور قائدہ ہے الیقین لا يزول بشک کہ کوئی بھی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا لہذا جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے یقین اس کا ہے اور محض شک شبہ سے وہ چیز نجائز نہیں ہو جاتی مثلا یہ کہ ابھی میرے ہاتھ میں یہ پین ہے تو اب اگر میں اس کو جو اصل نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے یہ اوپر سے بلکل صاف نظر آ رہا ہے اب میں صرف اس میں شک کروں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی نجاست میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے لگی ہوگی ہے نہیں لگی ہوگی تو محض شک کرنے سے یقین زائل نہیں ہوگا ابھی یقین کیا ہے کہ یہ چیز صاف ہے تو اس کو صاف ہی سمجھا جائے گا جب تک اس پہ کوئی شرعی شہادت نہ گزرے کہ کوئی شخص مجھ سے آ کر کہے کہ ایسی شہادت دے کہ وہ قسم کھا کے کہہ سکے کہ میں نے اس پین کے اوپر نجاست لگتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کو صاف کرتے یا دھلتے ہوئے نہیں دیکھا اور سیدھا یہ آپ کے پاس آیا ہے تو ایسی شہادت کے بعد اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا ورنہ یہ کہ اصل یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ ہی ہے اور کبھی بھی یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا لہٰذا بھی جو آپ کے پاس نمک آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا یقین ہے کہ جو آپ کے آگے یہ نمک رکھا ہوا ہے یہ ناپاک ہے یا اس میں ناجائز چیز ملی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے نے آپ تک خبر پہنچائی کہ جو آپ کے پاس جس کٹے سے نکل کے آیا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملی تھی اور وہ ہی آپ تک آ گیا تو ایسی صورت میں وہ نا جائز اور ناپاک ہوگا ورنہ یہ کہ محض سنی سنائی باتوں سے ناپاک نہیں ہوں گا اس طرح امام احمد رضا نے اپنی فتح و رضوی شریف کے اندر ایک حدیث موقوف نکل کی کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی شکل میں لوگوں کے درمیان آتا ہے اور آ کر کوئی جھوٹ بات مشہور کر دیتا ہے اور مشہور کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے پھر بیان کرنے والا اسے آگے بیان یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میں نے یہ بات فلان شخص سے سنی تھی مجھے اس کی شکل یاد ہے لیکن اس کا نام یاد نہیں لہٰذا یہ جو عوام میں کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے وسوسے ہوتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی کے بھی پاس ایک شخص کے پاس انسانی شکل میں آ کر وہ ناجائز چیز کو ناجائز حکم کو عام کر دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرنے والا اس کا نام تو جانتا نہیں اس کے لیے وہ نون پرسن ہوتا ہے تو وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ مجھے فلا نے بولا مجھے فلا تو اس طرح ہی سنی سنائی باتیں جو ہے آگے چلتی ہیں تو یہ بھی حدیث پاک کے اندر منع ہے کہ کسی بھی چیز کو سن سنا کر آگے بڑھا دینا یہ کام شیطان کا ہوتا ہے نیازہ اگر آپ تک کوئی ایسا میسیج آئے یا کوئی ایسی بات آجی فلا چیز کھانا ناجائز حرام ہے تو آپ اس کو دوسروں کو نہ بتائیں کہ بھئی ناجائز حرام ہے اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہو شرع شہادت ہو تو ناجائز برنا اس کو جائز ہی سمجھیں اور یہ کلی قائدہ سب چیزوں کے لیے ہے کہ کبھی بھی صرف شک کرنے سے یقین ختم نہیں ہوتا اور یقین اس کو کہیں گے جب شرع شہادت گزرے کہ ہاں کوئی شخص اس کو آکے گواہی دے یہ ایسا مسئلہ ہے یا پھر کمپنیز بات کا اعلان کرتی ہو کہ ہم نے اس چیز کے اندر ہر پروڈیکٹ میں ہمارے یہ چیز ملی ہوتی ہے تب اس کو ناجائز کہیں گے اور اب جو ایک کوڈ چلا ہوا ہے ای چار سو کچھ کر کے مجھے یاد نہیں کیا ایسا چار سو چھے یا ایسا کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ اس میں سورگی چربی ہوتی ہے یہ بھی بالکل غلط ہے بلکہ عمول کے پروڈیکٹ کے اندر بھی وہ کوڈ ہوتا اور وہاں اس کوڈ سے مراد وہ کوئی دوسری چیز لیتے ہیں وہ سورگی چربی نہیں لیتے تو ہمیشہ ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ جہاں بھی وہ ای والی بارکوڈنگ دیکھیں گے وہ ناجائز ہو جائے گی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ای والی بارکوڈنگ اس کمپنی کے تحت کیا درشا رہی ہے کیا اس کے لیے وہ چیز واضح کر رہی ہے کیونکہ ہر کوڈنگ جو ہے وہ ڈیفرینٹ کمپنی اپنے مطابق رکھ سکتی ہیں مسئلہ یہ کہ میں ویٹامین سی کے لیے ایک کوڈ رکھ لوں کہ ای چار سو چھے جس پروڈیکٹ میں میرے ای چار سو چھے ہوگا اس میں مطلب یہ کہ میں نے ویٹامین سی والی چیزیں اس میں زیادہ ملائی ہیں دوسری کمپنی ای چار سو چھے کے اندر کوئی دوسری چیز کا بھی کوڈ رکھ سکتی ہے تو ایسا بھی ممکن ہے تو جب تک کسی بات کا یقینی طور سے آپ کو نامعلوم اس کا ناجائز نہیں کہیں گے اسی طرح یہ چائنیز نمک کے بارے میں جو سوال ہے کہ اس نمک کا کھانا نہ کھانا بلکل جائز ہے اگر آپ کے پاس یقین ہو دلیل ہو ناجائز ہونے کے تو آپ اس کو نہ کھائیں اور صرف سنی سنائے بس سے اس کے اندر یہ ناپاک نہیں ہوگا اور اگر کوئی صحت کے حوالے سے اس کے اندر کوئی خرابی ہے کہ کسی کو کھانے سے سائی ڈیفیکٹ ہو گیا یا اس کے خجلی ہو گئی یا دوسری پریشانی پیش آئی تو وہ صرف اس فرد کے لیے ہوگا کہ اس کو وہ شاید رییکشن کر گیا ہو تو ڈاکٹری کے حوالے سے اگر کوئی ڈاکٹر بچنے کا حکم دے کہ آپ کی صحت کے لیے وہ نقصان ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں پھر بچا جائے گا مطلب حلال اور حرام کے حکم میں حکم اس کا حلال اور جائز کا اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں مرمہ بازرہ سکتا رہی سکتا رہاں کے چلے لیکٹ کرو سکتا رہاں سکتا رہاں پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا